جی ناظرین ہماری جو بھی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کار دیا کریں آپ کی بہت مہربانی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کار دیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے سب خیرے سے ہوں گے آج صبح کی روٹین اس لئے دکھا رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ رکھتے ہیں ان کی کیر بھی کرنی پڑ دیا ہے مجھے شوق ہے خاص طور پر مروگیوں کا اور اس کے علاوہ بکری ہوگی مروگی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بکریوں تو میں نے نہیں رکھی تو مروگیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں پھر دکھاتا ہوں کیسے ان کو نکالنا ہے اس کا کس طریقے سے کیر کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیسی انڈے کے مزے کریں گے روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنی مروگوں کو نکال کے پھر اس کو دانا کھلانا ہے ماشاءاللہ ابھی یہ تقریبان یہ ڈیڑھ مام میں نے پہلے لی ہے ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہے دیہات میں تو رہتے ہوئے یہ خالص چیزوں کا خود خیال رکھا کریں سہارے کھول نہ سہارا کھول دروازہ سہارا کھول جا کیسے کھول آئے چلو 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 دانا کھول دانا کھول دانا کھول چلو 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 بچو نے دان کھول وہ قرآن برا beep خیال اللہ اہ اہ آہ چلے جائے اب یہ دانا وغیرہ کھا کے پھر یہ سارے کے سارے کھیتوں میں چلے جائیں گے یہ جو یہ کھا رہے ہیں نا دانا یہ ہماری بدخے ہیں ان کو صبح صبح میں نے ساپ کچھ کھلا دیا لیکن یہ بہت کن کرتی ہیں اب یہ کیا کریں گی کودہ چلے جائیں گی ان کو مارتی بھی ہیں اور یہ پھر ان کو بھگا کے سارا بچ خود کھانے لگ جاتی ہیں اب ان کے ساتھ میں بیٹھ ہوں گا تاکہ یہ اس سیڈ پہ نہ ان کو کھانے لیں پھر ان کی روٹین یہ ہے چوزوں کی کہ یہ پیٹر ہے یہاں پہ تھنڈی چھاؤں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ میں نے ادھر ایک پھٹا رکھ کے نا یہ جگہ اس کی کھلی کر دیا ہے تاکہ بھی یہاں ویرام سے بیٹھیں یہ جانور کی جگہ پہ یہ صفائی ڈیلی صفائی ہوتی ہے کیونکہ بیماری کا خطرہ ہوتا ہے افان نہ کرو افان لڑ رہا ہے بھائی کے ساتھ سارا کم صبح صبح ہو جاتا ہے پھر یہ ادھر کھیتو میں چلے جائیں گے ادھر یہ گھاس وغیرہ کھائیں گے اور ساری جگہ پہ یہ گھوم پھر کے پھر دوپاہر کے ٹائم کچھ ادھر آ جاتے ہیں اس جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں کچھ وہی پہ بیٹھ جاتے ہیں اب یہ گندو کھا رہے ہیں بھائی اگر آپ گھو میں رہتے ہیں تو ان چوزوں کا ضرور شوق رکھیں اب یہ آپ کا دیسی انڈا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسے انڈا بیس روپے جا رہا ہے یہاں سے بیس روپے دیسی انڈا جا رہا ہے تو سردیوں میں تیس کا ہو جائے گا آپ کا خرچہ گھر کا خرچ سارا کا سارا ادھر سے نکلائے گا ضرورت بھی نہیں ہوگی آپ کو انڈا لینے کی اگر کوئی مہمان آ جائے آپ کو ضرورت پھلے تو جو مرگیں ہوتے ہیں ان کو زبا کر کے کھا سکتے ہیں چپ کر کے آ رہی ہیں چپ کر کے آ رہی ہیں اسی طرح ادھر جانیں گی تاکہ ان کو تنگ کریں یہ پھر ان کو مارتی ہیں دیکھیں دیکھیں یہ جا رہی ہیں ہاں جی کہاں جانا ہے بچی ہڑ جا ہڑ جا ہڑ جا ہڑ جا چل 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 جو جانا مغیرہ کھا لیا ہے اب یہ سارے کے ساہیں بکھے جائیں گے کوئی اس پاسے چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں کوئی اس پاسے چلا جائے گا یہ سیدھے اس گھاس میں اچھا اس کے پانی کا خیال کیا کریں پانی کو دو تین دفعہ چینج کیا کریں ان کا پانی جو ہے نا کیونکہ یہ خود اس میں پاؤں ڈال دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ مٹی ہوتی ہے اس سے پھر یہ بیمار ہو جاتے ہیں یہ نوع کہ سارا دن وہی پانی پیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں تھوڑی سی کیر کرنی پڑتی ہے تو اس کا یہ ہے کہ پھر بڑھوتری جلد کی ہو دیئے اور پھر جلدی تیار ہو جاتے ہیں اب یہ ادھر جا رہے ہیں سارے کے سارے کیل کود کریں کھا کے پھر آ جائیں گے کیا لے کے آ رہا ہے دیکھو سیلی ہاں کیا ہے سہل کیا لے کیا ہے دیکھو وہ کھانے والی ہیں کھولو شاپر دیکھو ادھر دیکھو اچھا جی ابھی بھی سامن ہے سہل نے ہمیں خجور دی ہے ہاں فرمان کو دو چلو 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 آجا اب یہ دیکھیں سارے کے سارے بکھر گئے ہیں گھاس میں یہ گھاس کھائیں گے یہ جہاں پہ جتنی بھی ساری کیت ہے اس میں یہ گھومیں پھریں گے تو ان کا یہ گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے خاص طور پر دھیات میں تو ان چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہے پھر یہ گوش کے طور پر بھی ابھی آٹھ سو کلو کے حساب سے چل رہا ہے یہ دیسی مرغہ یہ دیسی بن جاتے ہیں اگر اس کو فارا میں رکھیں شیڈ میں رکھیں تو فارا میں ہوتے ہیں اگر ان کو اوپن جگہ پہ چھوڑ دیں یہ دیسی بن جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کے ہماری چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئے گی آپ لوگ کو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس ویڈیو کے بیچے بہت زیادہ مہنت ہوتی ہے تو پلیز آپ بہن بھائیوں سے میری معدیبان روکیسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکریب ضرور کر دیا کریں اس سے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اور چینل بہت زیادہ گروہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو سلامت رکھیں تینک یو اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ